بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین جنجو بھی اس زمانے میں زمین سے نکلا یا آسمان سے نازل ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے ہر طرف لاشو کے ڈیر لگا دیئے تھے جنجو کو عوام پسند کرنے لگی تھی وہ ہر دل عزیز بن چکا تھا کیونکہ اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھی ایک تو وہ انگریزوں کو پہلے قتل کرتا تھا جنہوں نے زیادتی میں حسزہ تجاوز کیا ہوتا تھا وہ انگریزوں کی ریاہ کو اپنا گلام سمجھتے تھے بیس بیس گھنٹے کی مشکت کیا کام لیتے تھے ہر حسین اور جوان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے یوں انگریزوں کی ہاتھوں کسی بھی شخص کی مال عزت و دولت کاروبار محفوظ نہیں تھا انگریزوں کی منمانیاں بھڑتی ہی جا رہی تھی لہذا جنجو نے پہلے ایسے انگریزوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو ظلم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے انگریزوں کے پاس ہر قسم کا جدید اسلام موجود تھا وہ ہندوستان میں بندوق اور گولیاں لے کر آئے تھے تو اب انگریزوں نے مطاریف کر رہی تھی مگر جنجو کے پاس وقت تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا کبھی کبھی وہ بھالے کا استعمال بھی کر لیا کرتا تھا ہفتے کا دن تھا ایک وائس رائے اپنی فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا وائس رائے بگی میں سوار تھا اور اس کے ایردگید گھوڑوں پر محافظ سوار چل رہے تھے ہندوستان میں انگریزوں کو گورا کہا جاتا تھا گورے آ رہے ہیں یہ آواز لگا کر اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے تھے اس روز بھی ایسا ہی ہوا سب نے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی مگر اتفاق سے ایک تین سالہ بچوں خوف اور زد ہو کر ادھر ادھر دوننے لگا اور وہ دور سے آنے والی بگی کے سامنے آ گیا وائس رائے کو بچے کا بھی خیال نہ آیا اور اس سنگدل زالیم انسان نے بچے کو بگی کے نیچے رون دیا ننی سی جان اسی وقت نکل گئی اور اس کا مردہ جسم سڑک پر پڑا رہا وائس رائے کی گزر جانے کے بعد ایک شور مچا تو لوگ گھروں سے باہر آئے ماں نے اپنے بچے کی لاش خون میں تربتر دیکھی تو زوروں کو تار رونے لگی وہ انگریزوں کو جی بھر کر بدوائیں دے رہے تھے اور کوسٹ رہے تھے مگر مجبور وہ بے بس تھے کیونکہ ہندوستان کا سارا نظام انگریزوں کے ہاتھ میں تھا کس سے جا کر انصاف مانگتے ہیں ایسی بے بسی اور بے قصدی ہندو مندین میں جا کر اپنے بگوان سے پراتنا کرتے تھے اور مسلمان مسجدوں میں خدا سے التجا کرتے تھے سیکھ گردواروں میں سر جگہ آہ آفگان کرتے تھے اور عبادت گاؤں سے بائی رہ کر وہ کسی شخص کو پکارتے جو انہیں ان ظلم کے نجات دلاتا ایسے میں جنگجو آندھی کی طرح نازل ہوتا اور توفان کی طرح سب پوچھ تباہ و برباد کر کے گزر جاتا نجانے جنگجو کو کون خبر دیتا تھا یا اس کے جاسوس پھرتے تھے جو اسے یہ خبر دی گئی کہ وہ آئس ٹرے ہند نے ایک تین سالہ بچے کو اس لیے بگی کی نیچے کچل کر رکھ دیا کہ وہ اس کی بگی کے سامنے آگیا تھا نجانے کب اور کہاں سے وائس ٹرے کے سامنے آگ کھڑا ہوا اس نے زرد بکتر زیب تن کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑی سی ڈھال جنگجو دکھنے میں بھی انتہائی طاقتور بہادر لگتا تھا اور اسلامان نوجوان تھا اس کی تلوار میں گزب کی کار تھی اور بیک وقت تلوار بھی چلاتا اور ڈھال بھی سمبھالتا اور گھوڑے کو اپنی مرضی سے پینتروں کے مطابق بدلتا رہتا ایک امالات کسی عام آدمی میں نہیں ہوتے تھے جنگجو کو دیکھتے ہی ایک شور اٹھا اور ہر طرف جنگجو جنگجو کے نارے بلند ہوتے گئے جنگجو کا چہرہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا تھا اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا اس وقت بھی اس کے چہرے پر لوہے کا کھول چڑھا ہوا تھا اگر کھول نہ ہوتا تو یقین وائسٹرہ ہند کے چہرے پر گیز و غزب اور نفرت کے گصے کے آسار ضرور دیکھ لیتا وائسٹرہ نے جیسے ہی جنگجو کے ناروں کی آواز سنی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ وائسٹرہ ہند نے آج سے پہلے بھی جنگجو کا نام سن رکھا تھا اس کے کارناموں کی تفصیلات پڑی تھی جو اس کے عامت پر ہندوستان میں مقیم گورنروں نے بنا کر دی تھی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنگجو مظلوم انسانوں کا ساتھی ہے گریبوں کا سہارہ ہے وائسٹرہ نے قریب گھوڑے پر سوار محافظ سے کہا موقع اچھا ہے آج جنگجو کو زندہ واپس جانے نہیں دیں گے لہٰذا حکم پاتے ہی محافظوں نے حکم ضد ہوتے ہوئے بھی جنگجو پر حملہ کر دیا اینی شاہدین نے دیکھا کہ جنگجو نے ایڑ لگا کر گھوڑے کو اشیار کیا اور برک رفتاری سے چلا اور ششم زدن میں چھے گھوڑے سواروں کو موتی گھاٹ اتار دیا اس کی تلوار لے رہا ہی اور دشمنوں کی متقبڑ سروں کو زمین بوس کر دیا جنگجو کی تلوار میں اس بلہ کی کارٹ تھی ایک گھوڑے سوار محافظ کا تو بدن ایک وار سے دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے وار میں اس قدر زور شامل تھا کہ ایک گھوڑے سوار محافظ کا سر تن سے جدہ ہو کر ایک عورتی قدموں میں جا گیرا جس سے اس عورت نے نفرت سے ٹھوکر مار دی جنگجو کا یہ حملہ اس قدر سکت تھا کہ انگریز سملنا پائے اس پر گولیوں کی برسات وائسرہ ہن نے کر دی جنگجو کا گھوڑا بھی ابھی جنگجو کی طرح چوستو چلا کوڑ جنگی حربوں سے آگا تھا اور جنگجو کا دست راستہ بھی بنا ہوا تھا دو گھوڑ سواروں کو تو گھوڑے نے اپنے پیروں کے نیچے کچل کر ہلا کر دیا تھا وائسرہ موت سامنے دیکھتے ہو کوف سے برا حال ہو گیا اس نے راہ افرار اکتیار کرنے میں یہ نعمت جانی لہٰذا وہ کچوان کو حکم دینے لگا بگی چلاو بگی چلاو کچوان نے بگی کو سر پر دوڑایا اور دون نکل گیا وائسرہ کو بھاگتا دیکھ کر محافظ بھی بھاگ کھڑے ہوئے جنگجو نے ان کا پیچھا کیا اور دو محافظوں کو جان لیا آنا فانا ان کا سر بھی کلم کر دیا وائسرہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جان بچا کر باہر نکلا مگر جنگجو کو اس کی تلاش تھی یہ لوگوں نے اکثر دیکھا تھا کہ جنگجو واردات کے بعد فوراں کئی دور گائب ہو جاتا تھا لوگوں کا دل چاہتا کہ وہ اپنے نجات دھن سے ملیں اس کی شکل دے کے اس سے باتیں کریں اس کا شکریہ دکھر کے اس کو دعائے دیں وائسرہ ان جیسے تیسے میل میں پہنچا اور سانس درست کرنے کے بعد اس نے تمام گورنڈوں کی میٹنگ طلب کی دوسرے دن تمام گورنڈر جمع ہو گئے تو اس نے جنگجو کا مسئلہ رکھ دیا وہ کینے لگا ہماری حکومت نے بڑے بڑے بہادر سپا سالہ اور سالہ عظموں کو شکست دی ہے راجہوں اور مہاراجہوں کو زیر کیا ہے حیدر علی اور ریپو سلطان جیسے مسلم مجاہدین کو قابو کیا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر گداروں کے ذریعے مروایا ہے مگر یہ جنگجو کس کا بچہ ہے جسے اب تک تم نے زیر کر سکی ہو نہ مروا سکی ہو نہ خود ہلا کر سکی ہو کیا ہمارے پاس دولت ختم ہو گئی ہے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر جنگجو چاہیے زندہ یا مردوائس رہے ناممکن بات کو ممکن بنانے کا حکم دے گا خاموش ہو گیا سر آپ کی ہر بات درست ہے مگر ہم اس کو اس وقت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جب وہ ہمیں نظر آئے گا کیوں ممکن نہیں ہے سنو ہم تمہیں ایک ترقیب بتاتے چار دن کے اندر اندر جنگجو کو حلا کرنے کا منصوبہ مکمل کیا گیا پانی پت کے میدان میں بارود بچھا دیئے گئے یہ بارود ایسی تھی کہ دور سے اسے آگ دکھائی جاتی تو یہ میدان کے وسط میں آنے والے ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتی تھی میدان کے چاروں طرف تین توبوں کو نصف کر گئے وہ ان کے دھیانوں میں گولے بھر بھر کو تیار کھڑے کر دیئے گئے تھے پلان کے مطابق دس ہندو قیدیوں کو میدان میں لائے گیا اور دس بقاوت کرنے والے مسلمان مظلوموں کو میدان کے مرکز میں لائے گیا اور اعلان کر دیا گیا آج باغیوں کو سریعام سزا دی جائے گی تاکہ عبرت ہو اور کوئی شخص انگریزوں اور انگریزی سرکار کی قلاب بقاوت کا پرچہ بلند نہ کر سکے اعلان ہونے کے بعد دوام کا حجوم لگنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ہزاروں لوگ جمع ہو گئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے انگریزی جلاد نے ہندو قیدی اور مسلمان باغیوں پر ظلم وہ ستم دسانے لگے کبھی وہ ان کو کوڑے مارتے اور کبھی عذیر دیتے کبھی ان کے ناکون نوشتے اور کبھی ان کے والوں کو نوشتے اور سر سے اکھار دیتے کئی گھنٹے یہ ظلم ستم چلتا رہا وہ چاہتے تھے کہ جنگجو کو اس ظلم کے ستم کے بارے میں پتا چلے ابھی انگریزوں کا ظلم جاری ہی تاکہ ایک شور مچا جنگجو 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 عوام نے پلٹ کر دیکھا تو دور سے جنگجو گھوڑے پر سوار آن واحد میں جنگجو انسانوں کا حجوم چیڑتا اور میدان کے اندر موجود تھا اس نے کئیدیوں کے پاس پہنچ کر ظلموں کو تلوار کی ضد پر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانچ جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار کر کئیدیوں کے رسیاں تلوار سے گھاٹ ڈالی اور انہیں فرار انہیں کا مکہ نہ دیا کئیدی فرار ہو کر عوام میں مل گئے تھے انگریزوں کی خیال کے مطابق جنگجو ان کی جال میں پھنچ چکا تھا مشل برادار نے جیسے ہی تیل میں بگی رسٹی کو آگ لگائی وہ جلتے ہوئے بارو تک مہنچی تو آدھے میدان میں آگ لگ چکی تھی گورے جلاد کی لاشوں کے ساتھ ساتھ جنگجو کی لاش اور گھوڑے کا جسم بھی جل کر راک ہو گیا تھا انگریز بہت خوشتے کہ چلو آج وہ جنگجو سے نجات پات چکے ہیں صرف انہیں ایک بارودی زائے کرنا پڑا عوام سے اہم کہی کہ جنگجو مر چکا ہے اب انگریز پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کر کے پہاڑ توڑ دیں گے یہ سوچ کر سب لوگ گھروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے رفتہ رفتہ تمام انگریزوں نے جنگجو کی جلی ہوئی لاش کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا انگریزوں نے جنگجو کی موت کا یقین کرنے کے بعد دھرے راہ کا نعرہ لگا دیا ابھی وہ پلتے بھی نہ تھے کہ ایک توپ سے گولہ نکلا اور میدان میں جمع ہونے والے فوجیوں پر آگ گرہ لاشو کے ڈیڑھ لگے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ توپ سے گولہ کس نے چلایا انگریزوں نے گھبرا کر دیکھا تو جنگجو کھڑا تھا جو آپ دوسری توپ سے گولہ پھینک رہا تھا پھر تیسری توپ سے گولہ نکلا اور پھر چوتی توپ سے گولہ نکلا دیکھتے ہی دیکھتے گولوں کی برسات ہو گئی مرنے سے پہلے انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے بارو سے چلا کر جس شخص کو مارا تھا وہ اصل جنگجو نہیں تھا بلکہ اصل جنگجو تو وہ تھا جس نے انہیں انہی کی طرح دھوکہ دے کر توپ سے گولے چلا کر موت کی گھاٹ اتار دیا تھا پانی پت کا میدان لاشو سے اٹھ چکا تھا تمام انگریزوں کو موت کے نیند سلانے کی بعد جنگجو نے ایک انچی جگہ کھڑے ہو کر اگر آپ لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ آئیں اور دیکھیں ظلم کا حشر کیا ہوتا ہے ظلم حسے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے آج بھی یہی ہوا ظلم حسے بڑھا اور مٹ گیا جی تو محترم ناصرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کہانی اچھی لگی ہو اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کی کہانیاں آتی رہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب پڑھ دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی